بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں وقار ارشد آپ کا بائیلرگی ٹیچر چپٹر نمبر فائیو لیکچر نمبر سیکس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور پریویس لیکچرز میں میٹاوسز اس کی فیزز اور اس کی سگنیفیکنس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا I hope so پچھلا لیکچر آپ نے یقیناً تیار کر لیا ہے آج کے لیکچر کی ڈسکشن کے لیے آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف ڈیر سٹوڈنٹس آج چپٹر نمبر فائیو اور لیکچر نمبر سیکس کے آغاز سے پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں پریویس لیکچرز میں ہم لوگوں نے میٹاوسز کو سٹارٹ کیا تھا میاؤسز سیلڈوین کی ایک قسم ہے اور یہ وہ قسم ہے جو جرم لائن سیلز میں ہوتی ہے جرم لائن سیلز کس کو کہا جاتا ہے یہ دراصل ریپروڈکٹیو سیلز کا نام ہے اور ریپروڈکٹیو سیلز کون ہوتے ہیں یہ وہ سیلز ہیں جو نسل کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوتے ہیں میاؤسز کے عمل سے بننے والے نئے سیلز ہیپلائیڈ ہوتے ہیں ان میں کروموسوم نمبر پیرنٹس کے مقابلے میں ہاف ہوتے ہیں میاؤسز کو دو فردر فیزز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور وہ میاؤسز ون اور میاؤسز ٹو ہیں میاؤسز کی ڈیفینیشن اگر ڈسکس کی جائے تو یہ سیل ڈیوین کی وہ قسم ہے جس سے گزر کر ایک سیلز سے چار نئے سیلز وجود میں آتے ہیں اور وہ چار نئے سیلز ایسے ہوتے ہیں جو پیرنٹ کے مقابلے میں ہاف کروموسوم رکھتے ہیں پرو فیز ون میاؤسز ون کی جو فیز ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے سیل کے کروموسوم آلائن ہو چکے ہوتے ہیں کروموسوم پیئر اپ ہو چکے ہوتے ہیں کروموسوم پیئر اپ ہونے کے عمل کو سائنیپسس کہا جاتا ہے سائنیپسس کے بعد وہ پوائنٹ جہاں کروموسوم ایک دوسرے سے اٹیج ہوتے ہیں ان پوائنٹس آف اٹیجمنٹ کو کیاز میٹا کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد کیاز میٹا کے پوائنٹس پر ہومولوگس کروموسوم کے نون سسٹر کروماترز اپنے سیکمنٹس کو ایکسینج کرتے ہیں اور اس عمل کو کروسنگ آور کہا جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس یہاں پر کروموسوم جو کہ پیئر کی فارم میں موجود ہیں پروفیس ون میں ان کو بائی ویلنٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دو کی تعداد میں ہیں اور ان کو ٹیٹریٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چار عدد کروماترز پر مشتمل ہیں بائی ویلنٹ کہنے کی وجہ یہ دو کی تعداد میں پیئر کی فارم میں ہیں اور ٹیٹریٹ کہنے کی وجہ ان میں چار کروماترز ہیں پروفیز ون میں پہنچ کر نیوکلئر انویلپ ڈس اپیر ہو جاتا ہے کروموسومز پیر اپ ہو جاتے ہیں سینیپسس کا عمل کیازمیٹا کا بننا کروسنگ آور کا ہونا یہ وہ فیچرز ہیں جو پروفیز ون کے دوران واقعہ ہوتے ہیں یہ تبدیلیاں سیل کو فردر ڈیوین کے لیے تیار کر دیتی ہیں یہاں پر بائیویلنٹ اور ٹیٹریٹ میں کروسنگ آور کی وجہ سے نئے بننے والے سیلز میں ویرییشنز کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے جب می آسیس کے عمل سے گزر کر گیمیٹس بنتے ہیں جرم لائن سیلز بنتے ہیں وہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں اور ان کے ملنے سے زائیگوٹ بننے سے زائیگوٹ کے ایمبریو میں تبدیل ہونے سے ایمبریو کے مکمل جاندار میں بدلنے سے جو نئی نسل پیدا ہوتی ہے وہ پچھلی نسل سے مختلف ہوتی ہے پروفیس 1 کے بعد فردر کیا چینجز آتی ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں نیکس پورٹ کی طرف نیکس پورٹ کی طرف نیکس پورٹ کی طرف پروفیس 1 میں کروموسوم پیئر اپ ہو جاتے ہیں اور میٹا فیس 1 میں آ کر یہ پیئر اپ کروموسوم سیل کے بلکل سینٹر میں ایکویٹوریل ڈیجن کے اوپر ارینج ہو جاتے ہیں سیل کا سینٹرل ڈیجن جہاں پہ آ کر کے یہ پیئر والے کروموسوم ارینج ہوتے ہیں یہ میٹا فیس پلیٹ کہلاتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس سپنڈل فائیبرز ڈوپلیکیٹ ہو چکے ہوتے ہیں سپنڈل فائیبرز جو کہ کائنیٹوکور اور نون کائنیٹوکور فائیبرز دو اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں یہ کروموسوم کے ساتھ اٹیجڈ ہوتے ہیں کروموسوم ان کی مدد سے سیل کے سینٹرل لیجن میں ایکویٹوریل پلیٹ پر آرینج ہوتے ہیں کروموسوم کے کائنیٹوکور پروٹین کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور نون کینیٹوکور فائبر اوپر اور نیچے سے آ کر کے آپس میں جھڑے ہوتے ہیں اور دیئر سٹوڈنٹس یہ پورے کا پورا سٹکچر میٹوٹک سپنڈل کہلاتا ہے میٹافیس ون میں جو سب سے اہم تبدیلی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پیر کی فارم میں موجود کروموسوم سل کے بلکل سینٹر میں ارینج ہو چکے ہوتے ہیں اور اس میں ہیلپ کرتے ہیں کینیٹوکور اور نون کینیٹوکور فائبر ڈیئر سٹوڈنٹس اس کے بعد اگلا مرحلہ این ایس ایس ون کا ہے این ایس ایس ون میں کیا ہوتا ہے دونوں طرف کے سپنڈل فائبر سکڑتے ہیں کونٹریکٹ کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر کروموسومز جو کہ پیر کی فارم میں تھے ایک ویٹوریل پلیٹ پر ارینج تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع کر دیتے ہیں جو جو دونوں طرف کے سپنڈل فائبر سکڑتے ہیں کروموسومز انپیر ہونے کے بعد اپوزٹ پولز کی طرف موف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں سے کروموسومز کی ڈیویئن کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس این ایس ون کے بعد سیل ٹیلو فائز ون میں انٹر ہوتا ہے ٹیلو فائز ون میں کون سی تبدیلیاں آتی ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے موف کرتے ہیں نیکس پورٹ کی طرف ٹیلو فائز ون جو ہی سیل اس میں انٹر ہوتا ہے وہ تمام ریورس چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو پروفائز ون میں سیل کے اندر موجود تھی جب سیل پروفائز ون میں آیا تھا نیوکلیس ختم ہو گیا تھا نیوکلیر انویلپ ڈس اپیر ہو گیا تھا نیوکلیولس ڈس اپیر ہو گیا تھا اور کرومارٹین کروموسوم میں تبدیل ہو گئے تھے لیکن جو ہی می آسیز ون کی پروفائز ون میٹافیز ون اینافیز ون سے گدر کر سلٹیلو فیز ون میں آتا ہے تو دوبارہ سے نیوکلیس اپیر ہو جاتا ہے نیوکلیر انویلپ دوبارہ سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نیوکلیولس دوبارہ سے دکھائی دینے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کروموسومز اپوزٹ پولز پر پہنچنے کے بعد کرومارٹین میں تبدیل ہو جاتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر وہ تمام ریورس چینجز ہوتی ہیں جو پروفائز میں ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں نیوکلیس کی ڈیوین مکمل ہو جاتی ہے اور نیوکلیس کی ڈیوین کے مکمل ہونے کے ساتھ ایک سیل کا نیوکلیس دو برابر نیوکلیس میں ڈیوائیڈ کر جاتا ہے نیوکلیس کی تقسیم کو کیریو کائنیسز کہا جاتا ہے جو ہی کیریو کائنیسز ختم ہوتی ہے اگلا مرحلہ سائٹو کائنیسز کا آغاز ہو جاتا ہے کیریو کائنیسز دو الفاظ کا مجموعہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کیریون کا مطلب نیوکلیس ہے کیریون کا مطلب بریکڈاؤن ہے کیریون کائنیسز کا مطلب نیوکلیس کی بریکڈاؤن ہے اور نیوکلیس کی بریکڈاؤن میاؤسز ون میں پروفیس ون میٹا فیس ون اینا فیس ون تھیلو فیس ون سے گدر کر مکمل ہو جاتی ہے اور ایک سیل کا نیوکلیس پیرنٹ سیل کا نیوکلیس دو ڈاٹر نیوکلیائے میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد سائٹو کائنیسیز میں انٹر ہوتے ہی سیل کے سائٹو پلازم کی ڈیوین کا عمل شروع ہو جاتا ہے پلانٹس کی بات کی جائے تو سائٹو پلازم کی ڈیوین مختلف طریقے سے ہوتی ہے اینیملز کی بات کی جائے ان میں سائٹو پلازم کی تقسیم مختلف طرح سے ہوتی ہے پلانٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں پلانٹس میں گولجی آپریٹر سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں جو گولجی ویزیکلز کہلاتی ہیں وہ سائل کے سینٹر میں آتی ہیں سائٹو پلازم کے سینٹر میں آ کر کے فیوز کرنا شروع کر دیتی ہیں اوپر اور نیچے سے آ کر کے مل جاتی ہیں اور نتیجے کے طور پر یہ تھیلیاں فیوز ہونے پر ایک باؤنڈری لائن بنا دیتی ہیں اور سائٹو پلازم کی ڈیوین مکمل ہو جاتی ہے یہ ویزیکلز اوپر اور نیچے سے سائٹو پلازم کو کور کرنے والی سیل وال تک پہن جاتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہاں پر یہ ڈیوائڈنگ پلیٹ فریکمو پلاسٹ کہلاتی ہے جبکہ اس کے برعکس اینیمل سیل کی بات کی جائے اینیمل سیل میں سیل میمبرین پنچ کرتی ہے اندر کی طرف انویجینیٹ کرتی ہے اور اندر کی طرف دبنے کے بعد اوپر اور نیچے سے آ کر کے مل جاتی ہے یہ کلیویز فرو کہلاتی ہے اور کلیویز فرو ڈیپن ہوتے ہوتے گہرائی تک جاتے جاتے اوپر اور نیچے سے آ کر کے ایک سیل کے سائٹو پلازم کو دو حصوں میں تبدیل کر دیتی ہیں ڈیر سٹوڈنٹس میاؤسیز ون یہاں پر پہنچ کر مکمل ہو جاتی ہے اور میاؤسیز ون کی کیریوکائنیسیز اور سائٹوکائنیسیز کے بعد ایک پیرنٹ سیل دو نئے ڈاٹر سیلز میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ تبدیلیاں ہیں کہ جو جرم لائن سیلز میں آتی ہیں سومیٹک سیل میں یہ تبدیلیاں نہیں آتی ہیں کیونکہ ہم ڈسکس کر چکے سومیٹک سیل میں میٹاوسیز کا عمل ہوتا ہے اور سومیٹک سیل میں کروموسومز کی پیرنگ یعنی سائنیپسز کیاز میٹا کروسنگ آور نہیں ہوتی ہے جبکہ جرم لائن سیلز میں پیرنگ بھی ہوتی ہے جسے سائنیپسز کہا جاتا ہے کیاز میٹا بھی بنتے ہیں جو پوائنٹ آف اٹیچمنٹ ہیں کروسنگ آور بھی ہوتی ہے کہ جس میں نون سیسٹر کروماترز آف ہومولوگس کروموسومز اپنے سیگمنٹس کو ایکسچینج کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہ ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے بیسک کنسیپٹ سے ریلیٹڈ ہے سیل ڈیویین کیسے ہوتی ہے یہ سیل تھیوری کا تیسرا پوائنٹ تھا جو کہ چیپٹر فور میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اس ٹاپک میں سے لانگ قویسٹن آ سکتا ہے می آسیز ون کی پروفیس کے بارے میں بتائیے اسی طرح سے میٹا فیس ون میں کیا تبدیلیاں ہیں این آفیس ون میں کونسی چینجز آتی ہیں اور ٹیلو فیس ون میں انٹر ہونے کے بعد سیل کن تبدیلیوں سے گزرتا ہے آپ کو کوئسٹن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے می آسیز کی ڈیفینیشن بیان کیجئے اور اسی طرح سے پروفیس ون پورا لانگ کوئسٹن بن سکتا ہے میٹا فیس، این آفیس اور ٹیلو فیس ون کو ملا کر لانگ کوئسٹن بن سکتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اس میں کچھ اوبجیکٹیو پائنٹ آف یو سے شورٹ کوئسٹن مزید بھی آ سکتے ہیں جو کہ پریویس لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے کیا اس میٹا، سائنیپسز، کروسنگ آور، بائیویلن، ٹیٹریڈ آپ نے ان تمام سوالات کو ذہن نشی کر لینا ہے اور تیار کرنے کے لیے نوٹ بک پہ لازمی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کا ایک شاندار نمونہ ہے کہ ایک سیل جو اتنا چھوٹا ہے ہمیں عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو مرحل آوار تبدیلیوں سے گزارتے ہیں اور اس ہی سے اس کی تقسیم کے عمل سے اس جیسا ایک نیا سیل بنا دیتے ہیں ان نشانیوں کو سمجھئے ان ٹاپکس کو انڈسٹینڈ کیجئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور اپنے امتحانات کی تیاری کے لیے اپنا وقت صرف کیجئے اگلے لیکسر تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ